موسیقی آئیے اب اس کے بعد مہندوستان کے مشہور و معروف عالم دین ہمارے بیج تشریف فرما ہے بہت ہی اپنا قیمتی وقت لے کر کے حاضر ہوئے ہیں جس سے مراد میری شر ہندوستان مقرر شولہ بیان پیام انسان تیوارد یافتہ مشہور علم دین علی جناب حضرت مولانا علامہ کفیل اشرف صاحب لکھنوی دامہ برکاتہ انتشریف فرما ہے میں گزارش کروں گا کہ روشنی جس کی ہر ایک دل کو منور کر دے روشنی جس کی ہر ایک دل کو منور کر دے ایک دیا آئیستہ محبت کا جلائے جائے اس شہر کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں کہ ہم تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سامائن کے دلوں کو محضوظ فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والسلام على سید الاولیاء والصلاة والسلام على سید الاتقیاء والصلاة والسلام على سید الاسفیاء اما بعد فقد قال الله تبارک وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم فعوذ باللہ من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة من نفس واحدة وخلق منها زوجها ضبط منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بھی بلرحام ان اللہ كان عليكم رقيبا وقال اللہ تعالى انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بينا خضائكم اتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال اللہ تعالى فاسألوا اهل الذکر ان كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتي وقال لي صلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نبي هريرة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضة على كل مسلم رواه مسلم ايزا عن نبي هريرة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اكرموا اصحابي فانهم خیاركم ثم يظهر الكذب رواه المسائی صدق الله العظيم او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر کونین کے آقا امام الانبیاء شافعِ روزِ جزا رسولِ عربی پیغمبرِ اسلام نبی آخوززمہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اخدس میں اقبال کہتا ہے اقبال جن کی پیدائش اٹھارہ سو ستتر میں ہوئی تھی و جن کا اندقان انیس سو اور تیس میں ہوا اقبال کہتا ہے نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر کونین کے آقا امام الانبیاء حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کی پیدائش ہے مبارکہ آج سے ایک ہزار چار سو ستان نبی سال پہلے شہرِ مکہِ معظمہ میں ہوئی سبحان اللہ کہہ دیجئے چودہ سو ستان نبی سال پہلے ربِ دلجلال نے تمام نبیوں کے سردار امام الانبیاء شافی روزِ جزا رسولِ عربی پیغمبرِ اسلام شانِ رسولِ سبحان اللہ کہہ دیجئے امام الانبیاء شافی روزِ جزا رسولِ عربی پیغمبرِ اسلام نبی آخر زمان جب تک بورا مجمع سبحان اللہ شانِ رسول میں نہیں کہے گا میں عرض کروں موضوع نہیں بدلے گا محسنِ انسانیت نبی الرحمت صاحبِ شریعت رونقِ جنت پیکرِ شفقت آفتابِ نبوت مہتابِ رسالت مرکزِ محبت ممبعِ الفت آقاِ نامدار مدنی تاجدار پیغمبروں کے سردار حضور سید العبرار شافیِ محشر ساقیِ توسر حضور سید البشر عبشبِ میراج ایک لاکھ تئیس ہزار نوزونِ نانوے انبیاء مرسلین کو باقاعدہ میراج شریف میں امامت فرما کر نماز پہانے والے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شادی مبارکہ چودہ سو ستائیس سال پہلے سن چھے سو چھاننوے ایسوی میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاحِ مبارکہ ہوا پانچ سو چھاننوے ایسوی میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاحِ مبارکہ ہوا پچیس سال کی عمر شریف میں سیدہ اممہ بی خدیجہ دلکبرہ رضی اللہ تعالی انہا کی عمر شریف اس وقت چالیس سال تھی ہوا ہمارے رفیق مکرم جناب مجیب احمد صاحب مددز علی جن کی دینی اور ملی خدمات آپ سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں لاک ڈاؤن کا زمانہ ہو یا اس سے پہلے کا یا اس سے بات کا غریبوں کی خدمت بیواؤں کی خدمت مسکینوں کی خدمت بیرزداروں کی خدمت پریشاہر لوگوں کی خدمت یتیموں کی خدمت معذوروں کی خدمت اللہ تعالیٰ انکو ان کی خدمات کا بہتنی بدلہ نصیب فرمائے مہرج ہال میں نکاح کرتے ہیں کوئی میدان میں نکاح کرتا ہے کوئی باقاعدہ لان میں نکاح کرتا اور انہوں نے کہا پر نکاح کیا کہوں نے ان کے آقا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر مقدسہ مدینہ منورہ میں آئین مسجد مصطفیٰ میں مسجد نبی شریف میں اپنے بیٹے عزیز ترین بیٹے فیصل احمد میاں صلی اللہ مہو کا نکاح مصنع وہاں کرایا نبی کی ذات بے مثال ہے نبی کی صفات بے مثال ہے نبی کے موجزات بے مثال ہے نبی کے کمالات بے مثال ہے نبی کے اعزازات بے مثال ہے نبی کے خیالات بے مثال ہے نبی کا کرشوہ بے مثال ہے نبی کا جلوہ بے مثال ہے نبی کا آنا بے مثال ہے نبی کا جانا بے مثال ہے نبی کا زمانا بے مثال ہے نبی کا مسکرانا بے مثال ہے نبی کا کھانا بے مثال ہے نبی کا بولنا بے مثال ہے نبی کا کردار بے مثال نبی کا شعار بے مثال نبی کا وقار بے مثال نبی کا افتخار بے مثال نبی کا افتخار بے مثال نبی کا نام بے مثال نبی کی شام بے مثال نبی کا کام بے مثال نبی کا مقام بے مثال نبی کا مقام بے مثال نبوت کی ابتداء ہمارے نبی رسالت کی انتہا یہ کسی شاعر کا کلام نہیں یہ خاکسار کے الفاظ ہیں نبوت کی ابتداء ہمارے نبی سید الانبیاء ہمارے نبی سید الاولیاء ہمارے نبی سید العقیہ ہمارے نبی سید العصفیہ ہمارے نبی والد فاطمہ ہمارے نبی شوہر خدیجہ ہمارے نبی سرتاج صفیہ ہمارے نبی و محبوب عائشہ ہمارے نبی جس طرح سے شہر مکہ بے مثال گمبت خزرہ بے مثال ہجرہِ عائشہ بے مثال وعیسی شہرِ مدینہ بے مثال ہے تو مجیب احمد صاحب نے بے مثال رسول کے بے مثال شہر میں بے مثال نکاح کی باقاعدہ مثال قائم فرمائی ہے تو ہی نادہ چند کلیوں پر قناعت کر گیا ہے اقبال تو ہی نادہ چند کلیوں پر بہت نظامت فرماتے ہیں تو ہی نادہ چند کلیوں پر قناعت کر گیا ہے ورنہ گلشن میں علاج تنگی داما بھی تھا ورنہ گلشن میں علاج تنگی داما بھی تھا میں حضرت کر دوں آپ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نکاح حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام و ایمان قبول کرنے والے اکم و بیش پہنے دو لاکھ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجموعین میں سب کے سب بیشتر سب کے سب شادیت شدہ تھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی کا نام بی بی زینب رضی اللہ عنہ دوسری بیٹی کا نام بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ تیسری بیٹی کا نام بی بی امم کلسوم رضی اللہ عنہ اور چوتھی بیٹی کا نام خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ عنہ سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اپنے گھر کی دہلیت سے رخصت فرمایا بچی ہمارے گھر میں پائدہ ہوتی ہے ازان گھر میں دی جاتی ہے بچی کی پرورش گھر میں ہوتی ہے اللہ کا کلام قرن مجید گھر میں پڑھتی ہے پردہ نشینی کے ساتھ عبادت شادی سے پہلے گھر میں کرتی ہے شادی سے پہلے نکاح سے پہلے ہی بچی کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے اور میریج ہال میں نکاح ہوتا ہے وہیں سے رخصت کر دیا جاتا ہے کسی کو خیال بھی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی شادیاں ہوئیں تو گھر سے رخصتی ہوئیں آپ شادی کیجئے ولیمہ کیجئے میریج ہال میں بڑے بڑے میدان اور لان میں جہاں اتنی محنت کرتے ہیں وہاں تھوڑی سی محنت اور گوارک کر لیجئے کہ بچی کو رخصت کرانے کے لیے ہم گھر میں لے کے آئیں گے اپنی بچی گھر سے میری دہیز جندہ سے رخصت ہوگی تاکہ خاتلی نے جنت سیدہ بی بی فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ عنہ کی سنت مبارکہ زندہ ہو جائے سنت مبارکہ زندہ ہو جائے شادیاں بہت ہوتی ہیں ہندوستان میں کتی شادیاں ہوتی ہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں تیس ہزار شادیاں ملک ہندوستان میں ایک دن میں تیس ہزار شادیاں ہوتی ہیں دنیا میں کتنی شادیاں ہوتی ہیں ایک دن میں ایک لاکھ سترہ ہزار شادیاں ایک لاکھ سترہ ہزار شادیاں ہوتی ہیں میں ارز کر دوں آپ سے ایک سال میں چار کروڑ آدمی شادی شدہ ہو جاتے ہیں میں ارز کر دوں آپ سے ہر تین سکنڈ میں اللہ تعالیٰ ایک جان کچھ دنیا میں بھیج رہا ہے ہر تین سکنڈ میں ہر تین سکنڈ میں میں ارز کر دوں آپ سے لیکن یہ شادیاں بے مثال اور بے نظیر ہیں یہ شادی مدینہ منورہ میں ہوئی ولیمہ یہاں پر ہو رہا ہے اللہ کے بندے آ رہے ہیں امیر بھی ہیں غریب بھی ہیں پڑھے لکھے بھی ہیں عالم بھی ہیں علماء بھی ہیں شاعرات بھی ہیں شاعرات بھی ہیں شعراء بھی ہیں عدیب بھی ہیں عداباء بھی ہیں فاضل بھی ہیں فضلہ بھی ہیں عالم بھی ہیں علماء بھی ہیں حافظ بھی ہیں حفاظ بھی ہیں قاری بھی ہیں قرآ بھی ہیں سب کے سب ہے اللہ تعالیٰ سبھی قیامت کو قبول فرمائے تمام مرحومین و مرحومات کی بخشت و مغفرت فرمائے تمام کے تمام جتے مرحومین و مرحومات ان سب کو جنت الفرداؤس میں عالی مقام نصیب فرمائے تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفاہ کاملہ نصیب فرمائے خوشی کے موقع میں حکمہ مرحوموں کو نہ بھولنا جو نکاح باقعدہ پڑھایا گیا تین آیتیں پڑھائی گئی ہیں ہمارے آپ کے نکاح میں تین آیتیں پڑھائی جاتی ہیں بیچ کی آیت باقعدہ موت کے بارے میں ہے اگر قاری صلاح الدین صاحب موت کا تذکرہ کریں تو کوئی آدمی کہے اس خوشی اور مسررت کے موقع پر موت کا ذکر کرنے کا کیا موضوع ہے آپ کیا کریں گے آپ کے نکاح کے موقع پر آپ کا قاضی جو تین آیتیں پڑھتا ہے تین آیتوں میں سے بیچ کی آیت موت کے بارے میں پڑھتا ہے تاکہ تو خوشی اور جشن کے موقع پر اپنی موت کا نہ بھول جانا یہ خوشیان یہ چمک یہ دمک یہ آرائش یہ زبائی یہ زبائش یہ شہرت یہ بلندی یہ رفعہ یہ عزت یہ عظمت یہ دولت یہ عشرت یہ صحت یہ طاقت یہ حمد یہ حوصلہ یہ حمد یہ حوصلہ یہ قوت اور یہ دولت میں عذر کر دوں یہ عارضی ہے وقتی ہے ہمیں یہ شاہ کا مقام آخرت ہے یہ شادی کے موقع بات ہے ایمان والو اللہ سے درو جیسے کہ درنے کا حق ہے وَلَا تَمُوتُنِ اِلَّوَنِ تُمُسْلِمُونَ دیکھو تمہیں موت نہ آئے لیکن صاحب ایمان ہو کر تمہیں موت نہ آئے لیکن صاحب ایمان ہو کر میں عرض کر دوں آپ سے بہرحال اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کس مقام پر بھیجا بہت خوشی ہوئی اور اللہ تعالی آپ سب کی آمد کو قبول فرمائے اللہ تعالی کے نام پاک میں دیکھئے وَلِیمَة لفظ شادی بے غور کر لیجئے شادی لفظ شادی بے غور فرما لیجئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں لیٹیاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گیارہ کی گیارہ جنتی بیویاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچوں جنتی نواسے حضرت علی زینبی رضی اللہ عنہ سب سے بڑے نواسے حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ دوسرے نواسے حضرت عبدالرحمن بن عثمان رضی اللہ عنہ حضرت عبدالرحمن بن عثمان رضی اللہ عنہ حضرت جناب حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے نواسے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ پانچوے نواسے شہید کربلا نواسے مصطفیٰ سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ خلیفہ سانی سیدنا حضرت عمر فاروق عیادم ہم برکت کے طور پر خلافہ عراقی دین کے نام پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ کہہ دیجئے خلیفہ سانی سیدنا حضرت عمر فاروق عیادم خلیفہ سالی سیدنا حضرت عثمان غنی خلیفہ رابع سیدنا حضرت علی حیدر کرر خلیفہ رابع سیدنا حضرت علی حیدر کرر ایک لاکھ چوبیس ہزار سے زائد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سب کے سب رسول پاک صلی اللہ تعالی قسم کے سچے غلام پھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی حج میری رحمت اللہ علی کہ جن کی شان میں مفقر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندی رحمت اللہ علی نے انیس سو پچپن میں اپنی کتاب تاریخ دعوت و عظیمت میں لکھا کہ ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر توجہ ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر مولانا عرفان صاحب ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اج میری رحمت اللہ علی کا احسان قیامت تک کہ رہے گا قیامت تک کہ رہے گا یہ آپ کے سروں کی ٹوپیاں یہ آپ کی داڑھیاں یہ آپ کی چمک کی پیشانیاں یہ سجدوں کی نشانیاں یہ صدقہ ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اج میری رحمت اللہ علی کی قابلش جمیلہ کا اس لیے بزرگوں کا تذکرہ کر لیا کیلئے ملک ہندوستان الحمدللہ ہمارا عزیز سرین ملک میں عزیز کر دوں آپ سے چھے لاکھ ارتیس ہزار چھے لاکھ ارتیس ہزار سے زائد گاؤں ہیں ہمارے ملک ہندوستان میں صوبہ اتر پردیش کا چوتھا سب سے بڑا زلہ ہے زلہ سیتا پور میں عزیز کر گج پتی پور جس میں حروف آٹھ ہیں اور جنت کے دروازے بھی آٹھ ہیں جنت کے دروازے آٹھ ہیں میں عزیز کر دوں آپ سے یہ اس لائن میں یہ قم قمیں یہ قندیل یہ فانوس یہ شینڈی لئر یہ جو روشن ہیں چارتیاں بارہ چارتیاں بارہ اور کل میں تیب پڑھئے لا الہ الا اللہ تو لا الہ الا اللہ میں حروف بھی بارہ ہیں اللہ نے ولیمے کو قبول فرما لیا محمد الرسول اللہ بعد میں گنئے گا تقریر کے بعد گنئے گا یہ سب گنا گنایا ہے قرآن مجید کے اندر چھاسی ازار ساتھ سو الفات قرآن مجید میں تین لاکھ ایکیس ازار سو اسی حروف کا نور جب سینے میں ہوتا ہے تو اللہ تعالی زمین سے لے کے باقاعدہ طور پر آپ کے سامنے انٹرپولوجی جیالوجی کسمولوجی یولوجی سائطولوجی شاعری شاعرات انٹرپولوجی ایڈیالوجی ایٹیمولوجی انٹرپولوجی انٹرپولوجی شاعری پہلا مشاعرہ تارہ سو چھوٹر میں ہوا تھا مولیو محمد حسین آزاد آبِ حیات دیمان لکھی زوک شیخ ابراہیم زوک بہدر شاہ زفر کے ریاض لکھنوی ریاض خیر آبادی ریاض لکھنوی مائل خیر آبادی میں عرض کر دوں آپ سے عزیز لکھنوی آرزو لکھنوی لفظ اردو سب سے پہلی مرتبہ شیخ امام ناسخ ناسخ لکھنوی نے لفظ اردو سب سے پہلی مرتبہ لفظ اردو اجتماع کرنے والے ناسخ لکھنوی ہیں زبان کے معنی میں زبان کے معنی میں سب سے پہلی مرتبہ لفظ اردو کا استعمال کرنے والے عارضو لخنوی ہیں سترہ سو اکیابن میں لفظ اردو پہلی مرتبہ عارضو لخنوی نے استعمال کیا تھا میں ارز کر دوں آپ سے اقبال کا کلام جیسے مقام عشق سیاساں وہ گزر گیا اقبال مقام شاوق میں کھویا گیا وہ فردانہ آج افسوس ہے کہ یہ موبائل سارا سارا دن موبائل پہ اتنا وقت نہیں ملتا جتنا وقت ہم آج موبائل کو دے رہے ہیں نہ حدیث رسول کو دے رہے ہیں نہ اللہ کی بارگاہ میں ذکر الہی میں کچھ وقت لگا رہے ہیں بیمار ماں کی خدمت کرنے کے لئے وقت نہیں ہے موبائل کے واتس اپ کو چیک کر کے جواب دینے کا پورا وقت ہے باپ کی دوال آنے کا وقت نہیں ہے فیس بک پہ آئی ہوئی کلپس دیکھنے کو پورا وقت ہے سو جوٹنے کے بعد پہلے بندہ سب سے پہلے وجود کر کے بارگاہ ربانی میں نماز فجر ادا کرتا تھا آج سو جوٹنے کے بعد سب سے پہلا کام موبائل چیک کرتا ہے کس نے باقیدہ واتس اپ بھیجا کس نے فیس بک پہ کیا بھیجا کون زی خبر ہے مارٹین کوپر جس نے پہلی مرتبہ موبائل 1973 تین اپریل انیس سو تیہتر تین اپریل انیس سو تیہتر کو پہلی مرتبہ یہ موبائل بنایا تھا اس سے سو جا بھی نہیں تھا ہمارے موبائل کا ایسا میس یوز ہوگا ہمارے موبائل کا ایسا ہے اس کے ذریعے بچیوں کے رشتے لگوا دیجئے اس کے ذریعے بے روزگاروں کو روزگار دلوا دیجئے اس کے ذریعے اگر کسی کا انتقال ہو گیا انتقال کی خبر عام کر دیجئے کسی بیمار کے لیے دعائے دعائے صحت و شفا کرا دیجئے اس کے ذریعے سارا کا سارا وقت موبائل کے اوپر میں ارز کر دوں آپ سے اس لئے علم ہوتا ہے بڑا انسان بڑا ہوتا نہیں اقبال نے کہا شوق میری لئے میں ہے شوق میری نئے میں ہے نغمہ اللہ میرے رگو پہ میں ہیں ہاتھ ہے اللہ کا اقبال کہتا ہے ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ غالب و کارا فری کار ایک منت پوری دنیا میں ایک دن میں چارا رب چائے پی جاتی ہے اس وقت دروک دیجئے تھوڑی دیر کے لئے خانی سیددی قحمد سب بنجوی رحمت رانی منہ فرمایا کرتے تھے میں عرض کر دوں آپ سے ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ غالب و کارافرین کارکشا کارسات صدقِ خلیل بھی ہے عشق اقبال نے فلسفہ عشق کو پیش کیا صدقِ خلیل بھی ہے عشق صبرِ حسین بھی ہے عشق صدقِ خلیل بھی ہے عشق صدقِ خلیل بھی ہے عشق صدقِ خلیل بھی ہے عشق صبرِ حسین بھی ہے عشق مارکہِ وجود میں بدروحنین بھی ہے عشق مارکہِ وجود میں بدروحنین بھی ہے عشق عشق دلِ مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق دمِ جبرائیل عشق دلِ مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق ہے عشق خدا کا کلام عشق ہے ابن السبین اس کے ہزاروں مقام قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اسمِ محمد سے اجالہ کر دے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور عشق نصیب فرمائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق نصیب فرمائے میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ چار کی عدد میں بڑی برکت رکھی لفظ شادی میں حروف چار ہیں اللہ پاک کا نام خالی خالی اللہ کا نام اللہ لکھئے تو اس میں بھی حروف چار ہیں سبحان اللہ اللہ کا نام اللہ لکھئے حروف چار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لکھئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد لکھئے صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ سے زائد مرتبہ آپ اسی طریقے سے معذوری کے علم میں آپ سے دیکھو اللہ آپ کیوں نے برکتے پیدا فرمائے میں عرض کر دوں آپ سے میں عرض کر دوں آپ سے پندرہ بیسی منٹلے میں حاضر وعدہ قاری صاحب سے ریاض بھائی سے وعدہ کیا تھا جناب عبدالوحی صاحب سے بھی راستے میں گفتگو ہی کہ انشاءاللہ تعالی مہاں پر ملاقات ہوگی میں عرض کر دوں آپ سے میں عرض کر دوں آپ سے اللہ پاک کا نام لکھئے تو اس میں باقیدہ تشدید ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لکھئے محمد اس میں بھی تشدید ایک اللہ پاک کا نام لکھئے اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں سبحان اللہ اللہ پاک کا نام لکھئے تو اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لکھئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں اللہ کا نام کریم اس میں بھی حروف چار نبی کا نام رحیم اس میں بھی حروف چار گیار میں سپارے میں اللہ تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک بتایا رعوف الرحیم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم مزاج ہیں بڑے رحم دل ہیں بڑے نرم مزاج ہیں بڑے رحم دل ہیں اللہ پاک کا نام خالق اس میں بھی حروف چار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نادق اس میں بھی حروف چار میں عرض کر دوں آپ سے قرآن لکھئے قرآن میں حروف چار رسول لکھئے رسول میں حروف چار قرآن میں حروف چار حدیث میں حروف چار نماز لکھئے نماز میں حروف چار کی برکتیں ہر طرف ہیں نماز میں حروف چار آپ نے قیرت کی قیرت میں حروف چار مران وقت صاحب قیرت کی قیرت میں حروف چار رکو کیا رکو لکھئے قیام کیا کھڑے ہوئے نیت باندھی قیام کیا قیام میں حروف چار سجدہ کیا سجدے میں حروف چار سلام میں حروف چار قیام میں حروف چار سجدے میں حروف چار قیام میں حروف چار رسول میں حروف چار محبت میں حروف چار محبت میں حروف چار الفت میں حروف چار چاہت میں حروف چار مکان میں حروف چار جب تک سمہان اللہ نہیں کہی گا چار کی برکتیں آتی جائیں گی مکان میں حروف چار دکان میں حروف چار مکان میں حروف چار دکان میں حروف چار آپ شادی میں آئے ہیں آپ شادی میں آئے ہیں نا شادی میں حروف چار محفیل ہے محفل میں حروف چار شادی میں حروف چار محفل میں حروف چار پلاو کھایا ڈاکٹر شنیو رامپوری صاحب آپ کتنی مطلب مجھے بلا چکے اپنے تاریخی مجمع ہوا ہے آپ کے ہاں ماشاءاللہ پلاو میں حروف چار زردے میں حروف چار پلاو میں حروف چار زردے میں حروف چار بھاری صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کھانے میں کھیر ہے کھیر ہے کھیر میں حروف چار کھیر ہے کھیر میں حروف چار چٹنی میں حروف چار اخری پلاو میں اخری پڑتی اخری میں حروف چار کباب کھائے ابھی ٹنڈے کے کباب لوکی کے کباب گلاوٹ کے کباب اور شامی کباب اور نرگسی کباب کبابی کباب آئیے جناب کھائیے کباب بڑھائیے شباب مولان عبدالحلیم شرر ہمارے شہر لکنوں کے مولان عبدالحلیم شرر شرر نے لکھا ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا لکھنوں میں پہلی مرتبہ چائے کا ہوتل کہاں کھلا تھا قاری صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ دعلم دیوبنگ گئے جس سال مجھے محرش اسلام پہ عزاز دیا گیا قاری صاحب میرے ساتھ تھے قاری صاحب کتنی پرچیاں کے پاس تھی پیسٹ پرچیاں کے پاس تھی سوارو جواب تھی پیسٹ پرچیاں تھی اس میں کہ ہندوستان میں ہندوستان میں گاؤں کتنے ہیں دنیا میں کونسا ملک ایسا ہے جہاں ایک بھی گاؤں نہیں میں نے کہا سنگاپور دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے جس کی کوئی راجدھانی نہیں میں نے کہا نورو دنیا میں کوئی ایسا ملک جس کی تین راجدھانی ہے میں نے کہا ساوت افریقہ ایک سال نے پوچھا پوری دنیا میں مرغہ ایک دن میں سب سے زیادہ مرغہ پوری دنیا میں کتنا کھایا جاتا ہے میں نے عرض کہا ستائیس کروڑ کلو مرغہ پرڈے کھایا جاتا ہے اللہ تعالی نے چار کھرب پرندوں کو باقاعدہ ہوا و فضا میں اڑا دیا ان کو کھانا چھلا دیا سبحان اللہ کہے گی میں ارز کر دوں آپ سے تو میں ارز کر رہا تھا آپ سے محفل میں حروف چار شادی میں حروف چار شادی میں حروف چار چٹنی میں حروف چار آخری میں حروف چار سبزی لیچئے سبزی میں حروف چار ترائی میں حروف چار لوگ رسول پاک کے نام میں جو حروف چار آگئے اللہ پاک کے نام میں جو حروف چار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک میں حروف چار ہیں چار کی برکتیں عبدالوحی صاحب کی صدارت میں لکھنوں میں بہت ہی جلاس ماشاء اللہ ہوتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ میں ارز کر دوں آپ سے میں ارز کر دوں آپ سے لوکی میں حروف چار ترائی میں حروف چار لوکی میں حروف چار ترائی میں حروف چار سبزی میں حروف چار میوہ لکھئے میوہ میوے میں حروف چار کاجو میں حروف چار کشمش میں حروف چار پھلوں میں آ جائیے انار میں حروف چار کیلے میں حروف چار دادا میں حروف چار دادی میں حروف چار نانا میں حروف چار نانی میں حروف چار شوہر میں حروف چار بیوی میں حروف چار فیصل میاں شوہر بنیں آپ سب میں جو شوہر ہیں ان کو بھی چار کی برکتیں حاصل ہیں شوہر میں حروف چار بیوی میں حروف چار अम्मा में हरूफ चार वालिद में हरूफ चार अबबा नहीं का मैंने अबबा में तीन हरूफ आएंगे मुलिवी होच में रहता है मुलिवी होच में रहता है अम्मा में हरूफ चार वालिद में हरूफ चार वालिद में हरूफ चार پوتی میں حروف چار پوتے میں حروف چار پوتی میں حروف چار میں عرض کر دوں پوتے میں حروف چار پوتی میں حروف چار پوتے میں ناتی میں حروف چار نتنی میں نوازہ نہیں کہوں گا پانچ حروف ہیں نوازے میں ناتی میں حروف چار نتنی میں حروف چار ناتنی میں حروف چار نتنی میں حروف چار نتنی میں حروف چار ناتی میں حروف چار نتنی میں حروف چار میں عرض کر دوں آپ سے آپ کیا پینٹ پینٹ آپ پینٹ پینے ہیں پینٹ میں حروف چار بوشٹ میں حروف چار پینٹ میں حروف چار بوشٹ میں حروف چار خاری صلی اللہ علیہ وسلم سب صدری پینے ہیں صدری میں حروف چار کرتے میں حروف چار ٹوپی میں حروف چار سالن میں حروف چار روٹی میں حروف چار سالن میں حروف چار روٹی میں حروف چار بوٹی میں حروف چار گوش میں حروف چار قیمے میں حروف چار کباب میں حروف چار شباب میں حروف چار جنات میں حروف چار چار کا سارا ماجرہ چار کا سارا ماجرہ ختم ہے چار یار میں چار کا سارا ماجرہ ختم ہے چار یار میں حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت حقیقی نصیب فرمائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کاملہ نصیب فرمائے پانچہ وقت نمازی بنائے حضرت خلافہ راشدین رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی محبت نصیب فرمائے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی محبت نصیب فرمائے تمام اولیاء کاملین بزرگان دین رحیمہم اللہ تعالی علی مجمعین کی محبت نصیب فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی خدمات کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم و الحمدلہ و برکاتو